موسیقی ان کی طبیعت بہت ناساز ہے وہ بیل بور پیلس میں مقیم تھی جو کہ سکوٹلنڈ سکوٹش ہائلنڈز میں ہے اور آہستہ آہستہ ان کی فیملی ان کی خاندان کے تمام شاہی خاندان کے تمام لوگ وہاں پہ جا رہے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلکل ہمارے ٹائم کے مطابق رات گئے یہ خبر بریک ہوتی ہے کہ وہ انتقال کر گئیں یہ ایک بہت بڑی خبر اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک اہد تمام ہوتا ہے ان کے والد کے انتقال کے بعد نائنٹین ففٹی ٹو میں چھبیس سالہ کوئین ایلیزیبیت سیکنڈ اس منصب پہ فائز ہوئی اور وہ برطانیہ کی ملکہ بنی اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ برطانیہ کی تاریخ میں سب سے لمبا اہد حکومت جس کو کہہ سکتے ہیں اہد اقتدار جس کو کہہ سکتے ہیں وہ کوئین ایلیزیبیت سیکنڈ نے اپنے نام کیا ستر سال اور یہ وہ ستر سال ہیں کہ ان کو علامت سمجھا جاتا ہے برطانیہ کے بہترین اہد کا جب ورلڈ وار ٹو کے بعد جو گلوری برطان نے دیکھی پوری دنیا پہ حکومت کی پھر اس کے بعد کلونیلزم اور آہستہ آہستہ پوری کومن ویلت جیسے ہم دانتے ہیں کہ پاکستان کا شمار بھی کومن ویلت کنٹریز میں ہوتا ہے تو وہ تمام ممالک جہاں پہ وہ تمام خطے جہاں پہ ماف کیجئے گا ہم نے دیکھا کہ برطانیہ نے اپنی کالنیز بنائی پھر پوسٹ کلونیل ایرہ میں وہاں پہ انڈیپینڈنس آئی ان کے ساتھ روابط کیسے رکھے گئے یہ ستر سالہ ان کا جو اہد ہے اس میں پاکستان اور اگر برطانیہ کی بات کی جائے تو سفارتی تعلقات کو بھی ستر سال ہوتے پرانے اس اہد کی نمائندگی کرتی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ this was a very sensitive time جب ان کی علالت کی خبریں آنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ برطانیہ کے لیے یہ ایک بہت ہی نازک موقع ہے اس وقت برطانیہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوسٹ آف لونگ اور فیول اینرڈی کرائیسز اپنے اروج پر ہے یعنی لوگوں کے لیے یعنی وہ واحد ایک ایسی ہستی تھی جنہوں نے پورے برطانیہ کو اس وقت سنبھالاوا تھا اور وہ ایک علامت سمجھی جاتی تھی لوگوں کے لیے تسلی کی ایک پورا اہد گزرا ہے اگر آپ کو اس کے کانٹیکس میں دوں کہ اگر صرف ہم یو ایس یعنی امریکہ کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کے جو انڈیپینڈنس ٹائم رہا ہے اس کے تیس فیصد یعنی ترٹی پرسینٹ آف امریکہ's انڈیپینڈنٹ اگزسٹنس کوئین الیزبیت کا زمانہ یا انہوں نے ان کا اہد کہا جاتا ہے اس کے بعد یقیناً ان کے بیٹے اس منصب پر فائز ہوں گے پرینس چارلز وہ ناو دھو کونسورٹ کنگ اور ان کی طرف سے جو فارمل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اناؤنسمنٹ تھی وہ آئی بکنگم پالیس اور ان کی تمام تر ریزیڈنسز پر بقاعدہ ان کے گارڈز نے آکے وہ نوٹس لگایا اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو مزید دیٹیلز بتاؤں گی بٹ فرس لیٹس ٹیک ایلوک ایڈ دس ریپورٹ جس کے اندر کوئین الیزبیت سیکنڈ کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے ایک اہاتہ کیا گیا برطانیہ کا ایک اہد تمام ہوا ملکہ الیزبیت دوم انتقال کر گئی انتقال کے خبر شاہی خاندان کی اوفیشل ویب سائٹ پر جاری کی گئی ایک بیان میں بکنگم پالیس کا کہنا تھا کہ ملکہ کی موت پر سکون انداز میں ہوئی ڈین ڈاوننگ سٹریٹ پر برطانوی پرچم سر نگون کر دیا گیا ملکہ برطانیہ کی شادی انیس سو سنتالیس میں ہوئی ان کے چار بچے ہیں جن میں سب سے بڑے تہتہ سالہ شہزادہ چارلز ہیں جو برطانیہ کے بادشاہ بن جائیں گے نصف صدی سے زائد ملکہ رہنے والی الیزبیت دوم کی تاج پوشی انیس سو باون میں ہوئی تھی یہ پہلی ایسی تاج پوشی تھی جو ٹیلیویجن پر نشر کی گئی جی جناب بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے زندگی کے ادوار دیکھے اور دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا جس طرح کے ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تاج پوشی وہ پہلی تاج پوشی تھی جس کو پوری دنیا میں فلم آیا گیا ونسٹن چرچل پہلے برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے کوین الیزبیت دوئیم کے اہد میں اس کے علاوہ لسٹ رسٹ جنہوں نے حال ہی میں یہ منصف سنبھالا ہے ان کی بھی ملاقات ہوئی لیکن شی وز منٹو ریٹائر بہت ساری چیزیں جو یہ خود کرتی تھی فور اگزامپل پارلمنٹ جب اوپن ہوتی ہے برطانیہ کی تو اس میں کوین کا خطاب سب سے پہلے ہوتا ہے لیکن اس سال ہم نے اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ پرنس چارلز نے یہ ذمہ داری قبول کی اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چنہیں کہ چھانوے سال کی پوین ایلیزبیت کو پوئی ہی دنیا میں بہت زیادہ رسپیکٹ حاصل تھی پاکستان کا دورہ انہوں نے دو دفعہ کیا سب سے پہلے سوالے سے بھی آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں پاکستانیہ کا دورہ پاکستان وقید المثال استقبال کیا گیا ملکہ ایلیزبیت دوم 1961 میں پاکستان آئی اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی ملکہ کا سرکاری دورہ یکم فروری سے 16 فروری تک چاری رہا دورہ پاکستان کے دوران ان کے شہر ڈیوک آف ایٹمبرہ پرنس فلپ بھی ہمراہ تھے ملکہ برطانیہ کراچی پشاور کوئٹا لاہور اور ملک کے شمالی علاقوں میں بھی گئیں شاہی جوڑے کا کراچی ائرپورٹ پر اس وقت کی صدر محمد عیوب خان نے پرتبا استقبال کیا اس وقت ٹرمینل شاہی جوڑے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھچا کھچ بھلا ہوا تھا جی جناب آپ نے دیکھا کہ اس وقت قیاریاں کی جا رہی ہیں شاہی خاندان دو تین چیزیں ہوں گی سب سے پہلے جب اس طرح کہ شاہی خاندان کی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جو منصب کو منتقل کرنا ہے وہ بڑا اہم ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے لیے باقاعدہ کئی ماہ کئی سالوں سے اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی تھی جو دیموکراتک سیٹ اپ یعنی گاورمنٹ آف بریٹن ہے اور اس کے علاوہ شاہی خاندان باکنگم پالس کے تمام ہی ملازمین اس کے اوپر کئی میٹنگز کرتے تھے اور اس کا جو کوڈ ورڈ تھا وہ تھا کہ لنڈن بریج is down یعنی ایک سیکیور لائن کے ذریعے پرائم منسٹر کو یہ خبر دی جائے گی آپ نے اس وقت بھی دیکھا ہوگا کہ کہی برطانوی اداروں میں جب یہ ٹویٹ یا خبر کی تو ان کو اپنے پروٹوکال کے مطابق اس کو ری ٹویٹ کرنا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تمام ہی سرکاری بلڈنگز کے اوپر جو ان کا پرچم ہے وہ سرنگو رہے گا اس کے علاوہ دس دن بعد فیونرل ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ورننگ پیریٹ کے بعد پرنس چارلز وہ ان کی تاج پوشی ہو